سنا کہیں پہ کہ روح سے بھی بات کی جا سکتی ہے وہ روح جو چلی گئی ہے یا سے ایسا بھی کچھ ہے میرے پاس جو ثبوت ہے اور میرے پاس ایک عمل ہے آپ بھی کر سکتے ہیں عالمِ ارواح میں جو ہیں ہاں ہاں پہنچے گیا اور جو برزخ میں ہیں بلکل ٹھیک ہے بتائیے خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس میرے پاس اس کے ثبوت کتابوں کے حوالے ہیں خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عمل تھا پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے اور بہت اور محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد ازوی سال ارواح سے ملاقات یا بعد ازوی سال اپنے پیاروں سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیارے کس حال میں یا کس عمل سے ان کی بکشش ہوئی یا ان سے کوئی ڈاکومنٹس آپ کے گم ہو گئے ہیں وہ آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں اس حد تک ہاں ہاں کوئی جیداد کا معاملے ہیں کوئی زندگی کے معاملے ہیں میں ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں مغلپورہ میں لالپل ہے بالکل ہے اس کے قریب یہ کچھ چند سال ہوئے پانچ سات سال ہوئے رمضان میں ایک قتل ہوا ہمارے مخلصین ہیں وہ کہتے ہیں دفتر میں بیٹھے تھے تو اس قتل ہوا کہ ایک جوان قتل ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا کون مار گئے میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ خود مقتول بتا دے کہ مجھے اس نے مارا تو اس فقیر نے جو عمل بتایا تھا انہوں نے کہا اس کو پڑھ کے سوچائے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ آیا اس نے کہا اس نے پکڑا تھا اس نے مارا تھا وہ آلہ قتل خجر چھوڑی فلا جگہ دبا ہوا ہے وہ بندہ فلا جگہ ہے اس کا نام یہ ہے اس کا پتہ یہ ہے فلا فلا یہ ہے اور ایسے سو فیصد ہو گیا خواب میں آیا خواب میں آیا خود مقتول ارواز سے ملاقات ہے نا جی بلکل ایسے اب میں ایک چھوٹا سوار باقیہ سنو فیصلہ باقیہ ساتھ گوج رہا ہے بلکل حاجی رفیق صاحب مرہوم اللہ ان کو جنت دے بہت اللہ کے ولی تھے وہ کہنے لگے کہ میرے تکلیف ہوئی بیٹھے بیٹھے ناک سے ایک دم نقصیر کے قطرے گرنے شروع ہو جاتے تھے بڑے علاج کر آئے کوئی فائدہ نہیں ہوئے ایک بہت بڑے ہمارے شہر میں ہومپیتھک ڈاکٹر تھے بڑے باکمال تھے میرے ان واقعات سے آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا میں ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ ظاہر ہے آپ مجھے جب ایکسپیڈینس بتا رہے ہیں کہنے لگے کہ میں آپ رات کو یہ عمل پڑھ کے سو گیا کہ میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو میں ان سے کوں اس کا علاج کیا ہے وہ میرے ذاتی موالج تھے مجھے ان پر یقین تھا تو کہنے لگے کہ کسی کو جلدی سے ہے کسی کو دیر سے اس عمل سے ارواح سے ملاقات ہوتی ہے وہ تو یقین کی بات ہے جذبے کی بات ہے رات کو ملاقات ہوئی میں نے کہا ڈاکٹ صاحب یہ یہ مسئلہ ہے کہنے لگا اس کو کو فلان پوٹنسی کی تیس کی فلان دوائی تجھے ایک پوری دے در ٹھیک ہو جائے گا میں ڈاکٹر کے دوسرا ہومپیٹک سٹور پہ گیا میں کہ اس پوٹنسی کی ایک پوری دے دے کہہ ہے سب کس چیز کیلی لینی ہے نقص کرے ارواح سے ملاقات اب میں وہ عمل بتانا چاہوں گا جو عمل ہے اور جو بہت ہی آزم ہوتا ہے میں لاکھوں کو بتا چکا سوتے ہوئے چار اکات نماز نفل پڑھنی ہے ایک ہی عطا ہی آپ کے ساتھ چار اکات گٹھی اور ہر اکات میں صورت فاتحہ کے بعد ایک بار صورت بس مختصر نفل ہیں اس کے بعد نفل سلام کہہ کے پھر ایک تصویح درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے جس شخصیت سے ملاقات اس کا تصور کر کے سوچیں میں پھر دہرہ دوں چار اکات نماز نفل پڑھیں اس کے بعد ہر اکات میں صورت فاتحہ کے بعد جو صورت ملانی ہے وہ صورت تکاثر ملانی ہے سلام کے بعد ایک تصویح درود پاک کی اور اس روح جس شخصیت جس پیارے کسی مقلس سے ملاقات آپ ملاقات کریں تصور کرنا ہے کہ آپ ان سے پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے اچھا بعض اوقات ملاقات ہوتی ہے بعض اوقات اگر یہ عمل مسلسل کیا جائے تو بالمشافہ گفتگو جیسے آپ کی میری ہو رہی ہے اب اس کو اگر مجھ سے ملاقات کسی شخصیت کی ہو جائے تو معلوم ہو میرا کمال نہیں عمل کا کمال ہے تو اس لیے میرا کمال ہے ہی کوئی بلکل صحیح اور یہ بتائیے گا کہ ویسے جو خواب میں نظر آتے ہیں یہاں سے جانے والے اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے سم ٹائمز کوئی خواب میں نظر آتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں بہت سپون میں ہوں کوئی کہتا ہے میں بڑی مشکل سے آ جایا ہوں مختلف قسم کی بات اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے وہ ہمارا خیال ہوتا ہے یا وہ واقعی ہمارے سے جو ہے وہ برزخ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اگر تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میری فلان کسی عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی ہے اور وہ عمل اس کی زندگی میں موجود ہے تو یہ حقیقت ہے دیکھیں ہر خواب خواب نہیں ہوتا کچھ خواب خیال بھی ہوتے ہیں ہر خواب خواب نہیں ہوتا کچھ خیال بھی ہوتے ہیں کچھ خواب خیال بھی ہوتے ہیں تو کچھ خیالات بھی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پہ ہیں ہماری سوچوں پہ ہماری جذبوں پہ غالب ہوتے ہیں تو اگر وہ کہتا ہے اور میں مل بتاتا ہوں جو بندہ اصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اسی بار درود پاک پڑھے گا اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی وعلى آلہ و بارک و سلیم اللہم صلی علیہ محمد النبی الامی وعلى آلہ و بارک و سلیم اسی بار پڑھے گا حدیث میں آتا ہے سرکار کا فرمان مخوم ہے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اسی سال کی عبادت کا سواپ لے گا جو بندہ جمعہ کے دن اسی بار پڑھے گا کئی لوگوں نے پڑھا اور خواب میں بتایا کہ ہماری اس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں ملاقات ہوئی اور اس عمل سے بخشش ہوئی اچھا اس پہ تنقید کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا آپ نے کچھ پڑھا تو آپ کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو گئے ہیں آپ نے پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کیوں ہوں گے کتنی کتنی برائیاں کیوں ہوں گی تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا دیکھئے ایک اس کا فضل ہے ایک اس کا عدل ہے ایک فضل ہے اور ایک عدل ہے وہ شہنشاہ ہے جس کو چاہے عدل کے قسورٹی پہ تولے عدل پہ کوئی نہیں تول سکتا اور وہ شہنشاہ ہے جس کو اپنے فضل سے ماف کر دیں اس لیے فرمایا انسان کو آخری وقت کلمہ اس کے فضل اس کے کرم پہ ہوگا جنت اس کی فضل اور کرم پہ ملے گی کبھی بھی عبادت میں نہیں ملے گی لیکن اب اس بات پہ کہ بندہ عبادات چھوڑ نہیں سکتا حلال حرام کی پہچانی چھوڑ دے جائز نجاز کی پہچانی چھوڑ دے اسلام کا نظام اعتدال کا نظام ہے اسلام نے ایک اعتدال دی ہے اور زندگی میں ایک سوچ اور ترتیب دی ہے اس لیے عدل اور فضل دونوں ہمیشہ زندگی میں رہیں گے دلکل صحیح ہے کافی بھرپور ہم نے اس پہ گفتگو کی جادو بھی آگیا نظرِ بد بھی آگی جنات بھی آگیا اور روح کا سوال اچانک آیا میرے اس میں میں نے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اتنا اچھا بتایا ہے کیونکہ ہم سب کے ظاہرے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا چکے ہیں تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جانے ہم دیکھیں کہ وہ کیا ہے بڑا اچھا لگا ہے اس حوالے سے بڑا اچھا لگے